اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا درود بھیجئے وحمد وعالی تقلید کے سلسلے میں جو عیدرازات عام طور پر سوشل میڈیا پہ اور مختلف کتابوں میں اٹھائے جا رہے ہیں ان کے ایک ایک کر کے جوابات آپ کی خدمت میں آج بھی پیش کیے جائیں گے ایک اعتراض یہ پیش کیا جاتا ہے کہ تقلید تو دیکھیں اندھی ہوتی ہے تقلید تو اندھی ہوتی ہے اور ہم اندھی تقلید نہیں کرتے مجتہدین کی یعنی تقلید کے معنی کے ہر شخص کی یا مشتہد کی ہر تقلید کی جو تعریف ہے لغت کے ادبار سے کہ قبول و قولن بلا حجتن یا قبول و قولن غیرو بلا دلیل غیر کی بات کو بغیر ہیل و حجت کے قبول کر لینا بغیر دلیل کے قبول کر لینا یہ اندھی تقلید ہیں اور ہم کسی کے اندھی تقلید نہیں کرتے دیکھیں آپ کو اس سے پہلے بھی ہم نے کچھلی نشست میں آیا تھا کہ بہت سے چیزوں میں لوگ لغت کے اعتبار سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لغت کے اعتبار سے کہ دیکھیں لغت میں پہلے تھا کیا کہ تقلید قلادہ سے نکلا ہے وہ ایک پٹا ہوتا ہے جانور کے گلے میں باندھا جاتا ہے تو مشتہد بھی آپ کے گلے میں پٹا باندھ کے اپنے پیچھے کھینچ رہا ہے اور اس میں بھی یہ ہے کہ تقلید کے معنی غیر کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا تو یہ کیسے ممکن ہے یہی تو اندھی تقلید ہے کہ کوئی اس کی دلیل پوچھے بغیر اس کی بات کو ہم قبول کر رہے ہیں دیکھیں تقلید کا جو انسٹیٹیوشن ہے نا تقلید مکمل شعور اور آگہی کے ساتھ ہوتی ہے اندھی نہیں ہوتی اس میں اتنی شرطوں کا خیال کرنا پڑتا ہے اتنی شرطوں کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ توضیل مسائل کا جو سب سے پہلا صفحہ تقلید والا ہے اس میں جس مجتحد کی آپ تقلید کریں اس کے اندر کتنی ساری شرطوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ اندھی تقلید کی نشانی ہیں یا اتنی ساری شرائط تو آج تک کسی بھی مسئلے کے اندر آپ کو ماننے کے لیے عام طور پر پیش نہیں آتی ابھی آگے چل کے میں اس کی مثالی دوں گا یعنی اس کے اندر تمام شرطوں کا ابھی میں سب شرطوں کا تذکرہ نہیں کر رہا خاص طور پر دو شرطوں کا تذکرہ ابھی ہوگا اس میں سے ایک یہ ہے کہ شعور اور آگہی کے ساتھ عالمیت کی تحقیق کی جاتی ہے عالمیت کی یعنی ہم جس مجتحد کی بھی تقلید میں ہوں ہم جس مجتحد کی بھی تقلید میں ہوں اس میں وہ عالم ہونا چاہیے عالم اچھا یعنی علم میں اس کا علم دنیا میں سب سے زیادہ ہو اس کا علم دنیا میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے اچھا اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں اس کی آواز کو صحیح کریں بھئی تو مکمل شعور اور آگہی کے ساتھ جو ہے اس کی تقلید کی جاتی ہے اس کا علم سب سے زیادہ ہونا چاہیے اچھا کیا محلے میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے کیا شہر میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے کہہ یہ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے اچھا ملک کے اندر بھی کیا اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے نہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے اچھا کون لوگ بتائیں گے کہ سب سے زیادہ اس کا علم ہے عام لوگ بتائیں گے محلے کے یا مساجد کے پیش امام بتائیں گے یا عام علماء بتائیں گے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اہل خبرہ بتائیں گے تو اہل خبرہ بتائیں گے اچھا اہل خبرہ کون ہوتے ہیں جن کے پاس اشتہاد کی سب سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے سب سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے ان کے پاس کسی بھی شخص کی عالمیت کو پہچاننے کی کسی بھی شخص کے اشتہاد کو پہچاننے کی اچھا جب یہ لوگ پہچان لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا اعلان کرتے ہیں اچھا کسی بھی دنیا کے چیز کے لیے آپ کو اتنی زیادہ توقع دون نہیں کرنی پڑتی اتنا تحقیقی نظام نہیں مثلا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اگر یہ ہو کہ یہ اہل خبرہ جو ہیں یہ جو آپ کے مجتحد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ صرف ایران میں ہو ضروری نہیں ہے کہ صرف ایراق کے اندر ہو ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی خاص علاقے سے تعلق رکھتے ہو اور کسی خاص علاقے جگہ کی کوئی کانسل ٹائپ کی بھی نہیں ہوتی جس طریقے سے عام طور پر پوپ حضرات کے ہوتے ہیں کہ پوپ کا جب انتخاب ہوتا ہے تو کارڈینلز ہوتے ہیں پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں پھر ووٹنگ کرتے ہیں ووٹنگ جس کی زیادہ ہوتی ہے اس کو پوپ بنا دیا جاتا ہے ایسا کوئی سسٹم نہیں کارڈینلز ہیں یہ اپوائنٹڈ لوگ ہیں ان کو اگر کوئی انفلوائنس کر لے اور کسی بھی طریقے سے اپنی اپروچ ان تک لے جائے تو وہ زیادہ اکثریت لے کر ہارس ٹریڈنگ وغیرہ کر کے وہ اپنے آپ کو پوپ بنوا سکتا ہے جبکہ ہمارے آپ بالکل شفاف نظام ہیں ہر شخص کو اس کے اوپر چھوڑا گیا ہے آپ خود جائیں اہل خبرہ سے تحقیق کریں یعنی اتنی شعور اور آگہی کے ساتھ عالمیت کی تحقیق ہوتی تو اچھا اسی طریقے سے مکمل شعور اور آگہی کے ساتھ عدالت کی بھی تحقیق ہوتی مکمل شعور اور آگہی کے ساتھ کہ کوئی گناہ یہ شخص انجام نہیں دیتا ہے خود مہراجعہ ہمارے اتنی زیادہ محتاط ہوتے ہیں بلکہ مہراجعہ تو چھوڑی عام پیش امام یا عام علماء ہمارے اتنے محتاط ہوتے ہیں جیسے میں ایک مثال دوں مثلا ہمارے سر پرستی اللہ مولانا غلام علی وزیری صاحب قبلہ کافی عرصے پہلے تک مثلا سگرٹ نوشی کرتے رہے تھے لیکن دل میں کچھ تھوڑی پھو تکلیف ہوئی ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے کہا کہ سگرٹ پینا تو آپ کے لئے نقصان دے ہیں مولانا اس زمانے میں مسجد خیر علماء میں نماز بھی پڑھاتی تھی اب بجائے اس کے کہ عام طور پر جیسے کہ ہوتا ہے کہ ٹیپر آف کرتے ہوئے آہستہ آہستہ کر کے چھوڑی جائے نہیں انہوں نے کہا کہ اگر جسم کے لئے نقصان دے ہیں اور مجھے کوئی خطرہ موجود ہے جیسے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو میرے لئے سگرٹ کا پینا ہی حرام ہے یک دم سالوں سے جو شخص سگرٹ پیتا ہو ایک دم سے بس چھوڑ دی اس کو تو اس کے وہ کہتے تھے کہ اگر میں ایک حرام کام کا اس لحاظ سے ارتکاب کروں گا تو میری عدالت متاثر ہو جائے گی لوگوں کا میرے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے آہ مشکل ہو جائے گا کتنے ہمارے محتاط علماء ایسے ہیں کہ جو عام طور پر طلاقیں نہیں پڑتے ہیں بہت سے کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ شمار کیا گیا ہے تو اگرچہ یہ بھی بہت سی دفعوں میں بہت ضروری ہو جاتا ہے اور بعض علماء پڑھتے بھی ہیں لیکن کچھ محتاط ہیں تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے عام علماء تک کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے اندر صفت عدالت کا حصول اور چے جائے گا کہ جو قرآن و حدیث کے اندر غوتہ زنی کر کے وہ اتنا آگے تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہو کہ مرجع عالم ہو گیا اس کی عدالت کا کیا میار ہو جائے گا جیسے کہ ہمارے مراجع دقلید ہیں پوری زندگی کے اندر اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد کہ مکروہ تو چھوڑیے مشکوک تو چھوڑیے مبا بھی ان کی زندگی میں نہیں نکال سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور بھی چیز آتی ہے منافع مروت کاموں سے بھی پرحس کرتے ہیں یہ منافع مروت کہتے ہیں وہ والے کام کے جو عام طور پر معاشرہ کے اندر ان کی شان کے مطابق نہ ہوں یعنی یہ بھی نہیں کہ وہ مکروہ ہیں مکروہ بھی نہیں ہیں وہ مبا ہیں بلکہ منافع مروت کام ہیں مثلا ان کی شان کے مطابق نہیں ہیں کہ مثلا کوئی عام مومن ہے وہ جا کر کسی بھی تھیلے والے سے کسی دکان میں بیٹھ کے چھولے وغیرہ کھا سکتا ہے ان کے لوگ یہ اگر عام عالم بھی کرے گا تو لوگ کہیں گے آپ کی شان کے مطابق نہیں کہ آپ اس طرح سے کام کر تو معراجہ کی زندگی میں اتنا عالی میار عدالت کا ان کے پاس موجود ہوتا ہے جس کی تحقیق ہم کرتے ہیں بلکہ اس کی زیادہ تحقیق یوں ضرورت نہیں پیش آتی کہ یہ سب کے سب پہلے سے اس معراجہ کے اوپر اتنے فائز ہو چکے ہوتے ہیں اور علماء ان کی زندگیوں کو دیکھتے آ رہے ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ مکمل شعور اور آگہی کے ساتھ تقلید ہو رہی عالمیت کی تحقیق ہو رہی ہے بہت عالی پیمانے کی کہ ان کا علم سب سے زیادہ ہے کہ اہل خبرہ یعنی عام افراد نہیں اہل خبرہ کہہ رہے ہیں جو کہ خود تیس تیس چالیس چالیس پچاس پچاس سال سے مراجعہ کے درس کے اندر بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے دروس کو سن رہے ہوتے ہیں ان کے اندر صلاحیت اجتہاد کو پہچان رہے ہوتے ہیں ورنہ تو ہو سکتا ہے کہ عام آوٹ لک کے اعتبار سے کسی کی شکل بڑی نورانی ہے سفید داڑی ہے بہت بڑی داڑی ہے ہو سکتا ہے عام لوگ متاثر ہو جائیں عام عالم متاثر ہو جائیں لیکن وہ جو کہ پچاس سال سے بیٹھ کے درس سنیں وہ خود قریب الاجتہاد ہیں خود مشتہدین ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کا علم سب سے زیادہ ہے اسی طریقے سے ان کی عدالت کی بھی گواہیاں اس لحاظ سے موجود ہوتی ہیں کہ ایک گناہ بھی اگر وہ کرتا نظر آئے تو یہ سارے جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اتنی بڑی تعداد کے اندر اس کا درس سنتے ہیں ان میں سے ایک آدمی بھی اس کے درس میں اگلی بار نہیں آئے گا تو یہ ہے ان کا تو اگر اچھا یہ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اندھی تقلید نہیں کر رہے ہیں مکمل شعور اور آگہی کے ساتھ تقلید کر رہے ہیں اندھی تقلید تو وہ اور یہ ہوتی نا کہ ہر قصو ناکس کس کے بعد علم ہے نہیں ہے عدالت ہے نہیں ہے جو وہ بات کہہ رہے ہیں بس اس کو مانتے چلے جا رہے ہیں جبکہ جو تقلید کا انکاری شخص ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اندھی تقلید نہیں کرتا اس کی پوری زندگی اندھی تقلید سے عبارت ہوتی مثلاً اگر اس سے کہیں کہ بھئی تقلید تو صرف یہی تو نہیں نا کسی فقی مسائل کے اندر تقلید نہیں تقلید تو ہر چیز میں حرام ہونی چاہیے تو پھر آپ کو اندھی تقلید کسی سرجن یا ڈاکٹر سے بھی اس کی بھی نہیں کرنی چاہیے اس نے کہا ہے کہ آپریشن کروں گا آپ کا دماغ کو کھولوں گا تو آپ نہ فورا نہ اس سے کوئی دلیل پوچھتے ہیں اور اندھی تقلید بس آپ نے تھوڑی سی اس کی دو چار لوگوں سے اس کی شورت سنی ہوئی ہوتی دو چار عام افراد سے ہم نے کرایا تھا آپریشن ہاں بڑا اچھا رہا تھا وہ ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے ہیں پوری دنیا کے بھی لوگوں سے نہیں پوچھا پورے شہر کے لوگوں سے بھی آپ نے نہیں پوچھا دو چار عام مریضوں سے پوچھ کے آپ آپریشن کرانے پہنچ جاتے ہیں اندھی تقلید کرتے ہوئے تو سرجن کے اعتبار سے ڈاکٹر کے اعتبار سے آپ کی پوری زندگی جو ہے تقلید کرتے ہوئے گزر رہی ہوتی آپ کبھی نہیں پوچھتے کہ جناب یہ جو ہے پائلٹ صاحب میں جو اپنی پوری زندگی کو دعو پہ لگا کے ان کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کے جا رہا ہوں یہ جو ہے ان سے کبھی نہیں پوچھتے یہ تنہیں سارے ڈائل اور یہ سوچ لگے ہوئے ہیں کون سا دبانے سے کیا ہوگا اس کی کیا دلیل ہے فعلہ چیز کیا ہے یہ یوں کیوں کر رہے ہیں یہ سٹیرنگ اس طرح کا کیوں ہے اس میں بریک کدھر ہیں جہاز کے نیچے تلاش کر رہے ہیں گیئر کدھر ہیں الٹی سیدھی باتیں تو یہ ہم اپنی پوری زندگی یہ تمام افراد اپنی زندگی کو دعو پہ لگاتے تھے جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ افراد آرام سے ان لوگوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں زندگی کے ہر کام میں دیکھیں جو بھی ماہر فن آدمی ہوگا اس سے کوئی دلیل بھی نہیں پوچھے گا بس اس کی بات پر عمل کیا جائے گا بہت بڑا سائنٹسٹ ہو ڈاکٹر عبدالقدیر خانمی ہو گھر میں ان کا کوئی فیوز ہو جائے گا تو الیکٹریشن کو ان کو بولانا پڑے گا باتروم لیکے ہو جائے گی کوئی پلمبر کو بولانا پڑے گا جو وہ کہے گا اس سے آپ کرواتے ہیں اندھی تقلید آپ اپنی لاکھوں کی گاڑی میکینک کے جو وہ چھوٹے ٹائپ کے بچے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے حوالے آپ کر دیتے ہیں یہ اندھی تقلید ہی تو ہوتی ہے اور پھر کیا تو دیکھیں یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایک علمیہ اس لحاظ سے ہو گیا ہے کہ اندھی تقلید اندھی تقلید کا ایک چیز رٹلی ہے جبکہ مکمل شعور اور آگہی کے ساتھ ہمارے ہاں تقلید ہوتی ہے اس کی عالمیت کی پوری جانچ ہوتی ہے اہل خبرہ سے تحقیق ہوتی ہے یا اہل خبرہ سے اہل خبرہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں انہی سے عدالت کی بھی پہچان جو ہے ہوتی ہے پھر اس کے بعد جب آپ تحقیق کر لیتے ہیں کہ آدمی یہ شخص علم دین کے اندر اس کی صلاحیت استعمباد قرآن و حدیث سے اخص کرنے کی صلاحیت پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ نمبر ون ہے یہ عالم ہے پھر آپ اس کی بات کو مانتے ہیں یہ تو دنیا کے کسی چیز میں نہیں ہوتا یہ تو آپ زندگی کا ایک ایک قدم اٹھا کے دیکھ لیں جو پوری زندگی تقلید کے اندر گزارتے ہیں وہ کسی اتنی زبردست تحقیق کسی چیز کے لیے نہیں ہوتی جتنی ہماری مسئلہ تقلید کے سلسلے میں پھر وہ کہتے ہیں جناب اندھی تقلید کا تو دیکھئے قرآن نے بھی جو ہے اس کو منع کیا ہے قرآن کے اندر ہے کہ جناب بل قالو انہ وجدنا آبانا علا امتن و انہ علا آتارہم محتدون یہ قرآن نے اس کو جو ہے وہ منع کیا ہے کہ کہ ان کا کہنا تو صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد ہی کے طریقے پر ہیں اور ہم انہی کے قدموں پر چلتے نخش قدم پر چلتے ہوئے ہدایت پانے والے ہیں یعنی کفار کا قول قرآن کے اندر نقل کیا ہے جو جب ان کے سامنے حق بات پیش کی جاتی تھی وہ کہتے تھے ہمارے آباؤ اجداد بھی انہی بوتوں کی مسئل پرستش کرتے آئیں تو ہم بھی انہی کے لخش قدم کے اوپر چلیں گے تو اس کو اس کے اوپر تھوپا جاتا ہے کہ یہ جو کفار کا قول تھا وہ جو حق بات کو قبول نہیں کر رہے تھے بوتوں کی پرستش کر رہے تھے اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو اپنا خدا مان رہے تھے ان کا قول نقل کیا جا رہے ہیں جبکہ بالکل بھی ایسا نہیں تو آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی عالم کو جب تک وہ عالم نہ ہو کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو مثلا شیخ عباس قمی صاحب مفاتح الجنان ان کی جو کتاب ہے مفاتح الجنان اس کے اندر کوئی فقی مسئلہ بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے اس پر بھی آپ دعائیں آپ پڑھ سکتی ہیں اس کی علماء نے اجازت دی مجتہدین نے لیکن اس میں مثلا لکھا ہوا جائے کہ یہ فلا دن کا غسل جو ہے وہ کرنا مستحب ہے تو آپ ان کی بات نہیں مانیں گے آپ اپنے مرجع کا فتوہ جا کر دیکھیں گی کہ مثلا فلا دن جو کا جو غسل ہے عید بیست کا غسل وہ مستحب ہے یا نہیں ہے مثلا عید نوروس کا غسل مستحب ہے یا نہیں ہے چاہے شیخ عباس قمی جیسا بڑا عالمی اور محدث کیوں نہ لکھے لیکن تب بھی ان کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ آپ کا مجتہد عالم اس کے مطالق نہ کہہ دے مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے جبکہ مجتہد عالم کہہ رہا رجائے مطلوبیت کی نیت سے غسل کیا جائے گا تو مفاتی الجنان کے اندر بھی ہے بلکہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ مفاتی الجنان کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں اور جتنے بھی عمال ہیں ان میں زیادہ بہتر نیت یہ ہے کہ سب کی سب دعائیں اور عمال کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے آپ عمل کریں یعنی امید سواب میں مستحب کے لحاظ سے عمل نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مجتہد کا فتوہ وہ نہ ہو جو کہ مفاتی الجنان کے اندر لکھا ہوا ہے یہی والا مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے توفت العوام میں دیکھیں ہم کیا بات بیان کر رہے ہیں کہ اندر تقلید نہیں کر رہے ہیں کہ بس ان کا نظر آیا ان کی بات مان لی توفت العوام میں نظر آیا ان کی بات مان لی عمل کے اعتبار سے اگرچہ توفت العوام ایک زمانے میں اس کی افادیت بھی تھی لیکن علماء نے مسائل فقہ کے اعتبار سے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ مجتہد کے رسالے عملیاء کے علاوہ کسی اور شخص کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھیں توفت العوام یہ جیسے ٹھیک ہے اس میں بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ مطابق فتوہ ہے یہ لیکن اس میں ہونے کے باوجود بھی بہت سارے چیزیں ایسے ہیں جس کے اندر باریک بینی کے ساتھ مجتہدین کا فتوہ کے اندر اختلاف ہے جس کو نقل نہیں کیا گئے تو توفت العوام ایک زمانے میں کبھی جب تک لوگوں کی توزل مسائل وغیرہ تک رسائی نہیں تھی تب تک ایک اچھی کتاب کے طور پر تھی اور اب بھی گائے بگائے گا کوئی شخص پڑھنا چاہے ویسی معلومات کے لئے تو اسے پڑھ سکتا ہے لیکن عمل کرے گا ہمیشہ اپنے رسالے عملیہ جو مجتہد کا ہے مجتہد عالم چاہے وہ میں نے کہا نا مفاتی الجنان جیسی کتاب ہو چاہے کتنی شہرت رکھتی ہے توفت العوام لیکن اس کے باوجود بھی مرجع عالم کے فتوے کے اوپر عمل کرنا پڑے گا کیونکہ آپ اندھی تقلید اصلیات سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ شعور اور آگہی کے ساتھ جو ہے وہ تقلید کر رہے ہیں اچھا کسی بھی لوکل عالم کی بچہ ہے وہ مسائل فقہ میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو وہ اپنی اگر رائے بھی دے دے تب بھی اس کی رائے کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا دیکھیں بہت سا ایسا ہوتا ہے کہ جناب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں شہید متحری نے مثلا یہ فرمایا شہید متحری بہترین عالم بہت بڑے عالم امام خمینی نے ان کی کتنی تعریفیں کی ہیں ان کی ایک سے ایک بہترین موضوعات کے اوپر کتابیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی شہید متحری اگر کسی جگہ رسالہ ہیں یعنی کوئی فقی مسئلہ بیان کر رہے ہیں آپ ان کے مسئلے کے اوپر عمل نہیں کر سکتے بہت سی کتابوں کے اندر انہوں نے اپنے طور پر کچھ بیان کی ہے کوئی چیز ثابت کر رہے ہیں مثلا عورت پردے کی آگوش میں جو ان کی کتاب ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ چہرہ کھولنے کا مسئلہ جو ہے وہ کہیں کہ رجحان ان کا اس کی طرف آپ کو نظر آئے آپ کسی ایسے مرجے کی تقلید میں چہرہ چھپانے کو مثلا واجب کہتا ہے جیسے کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی ہیں یا مثلا آیت اللہ خوئی احتیاط واجب کے طور پر چہرہ اور ہاتھ چھپانے کو بھی کہتے تھے تو آپ کو اپنے ہی مرجے کی بات کے اوپر عمل کرنا ہے کوئی بہت بڑا عقائد کا عالم دین ہو کوئی بہت بڑا مفسر قرآن ہو آپ اس کی بات بھی نہیں مانیں گی کیونکہ فقہ کے اندر عالم مجتحد کو دیکھا جاتا ہے اتنی شعور اور آگئی ہے یہ ہرگز بھی اندھی تقلید نہیں اندھی تقلید ہوتی تو آپ شہید متاری کی بھی ہر بات مان لیتے فقی مسائل کے اندر آپ بہت بڑے بڑے مفسر قرآن جو ہے ان کی بات مان لیتے لیکن نہیں آپ کو مرجے عالم کی بات ماننا ہوتی کتنے ہمارے علماء ایسے ہیں مقامی طور پر بھی ہمارے قبلہ مولانا صادق حسن صاحب کتنی زیادہ مسائل فقہ کے اندر واقعتاً مہارت ہے کتنے ماہر ہمارے کراچی کے خاص طور پر کچھ علماء جو ہے ایسے ہیں وہ خود مولانا محترمی کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یعنی وہ خود بھی اکثر مثال دیتے ہیں کہ میں بھی اگر کوئی اس طرح کی بات کہوں یعنی یہ صرف افراد مجتحد کا فتوہ نقل کر سکتے ہیں خود سے کوئی فتوہ اگر کہ ہمیں مسئلہ جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جیسے کہ آج کل فیس بک پہ بہت سارے دانشوروں کے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ فلا مرجے کا مسئلہ جو ہے وہ غلط ہے اور یہ تحقیق کے اعتبار سے ان کا فتوہ صحیح نہیں ہے یعنی عام جو مقلد ٹائپ کے افراد ہیں وہ بھی مراجع کے فتوہوں غلط ثابت کرنے لگیں کسی کو یہ حقی نہیں ایک مجتحد کے پاس صرف یہ اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کو بیان کر سکتا ہے کہ غیر مجتحد شخص اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں تو کتنے ہی بڑا کیوں نہ ہو تو خود مولانا محترم اکثر اس طرح کی جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں تو بہرحال مجتحد عالم ہی کی بات مانی جائے گی اچھا اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی عام شخص جو ہے نا یہ خود چیک کرے کون سے مشتحد کا فتوہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور کون سے مشتحد کا صحیح ہے یعنی مقلد جو ہے اندھی تقلد سے اس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کہ وہ خود چیک کرے کہ کون سا مشتحد صحیح فتوہ دے رہا ہے اور کون سا مشتحد غلط فتوہ دے رہا ہے اس سے زیادہ تو مزاقہ خیز بات میں نے آشتہ کبھی سنے نہیں بھائی یہ مقلد ہے یا یہ استاد الفقہ والمجتحدین ہے یعنی یہ ان کے فتوے کی غلطی نکالے گا تمام مشتحدین کے فتوے نکالے گا پھر تمام مشتحدین فتموں کے دلائل کو چیک کرے گا پھر ان میں یہ دیکھے گا کہ اس مشتحد کا فتوہ صحیح اور اس مشتحد کا فتوہ غلط ہے تو یہ تو پھر خود ہی اتنا بڑا مشتحد ہو گیا بلکن تمام مشتحدین سے بڑا مشتحد ہے تو پھر اس کو تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ تو خود ہی اتنا بڑا فقی ہے اور یہ اس طرح کا ہے یہ جو جس مقلد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے اگر پوچھا جائے کہ زیادہ عربی میں ایک سے دستہ گنتی سناو تو وہ بھی نہیں آتی اس کو یہ سارے مجتہدین کے فتوے چیک کرے گا اور پھر دیکھ کے بتائے گا اندی دقلیت سے بچنے کے لیے کہ ان میں کس کا فتوہ صحیح اور کس کا غلط ہے پھر جس کا صحیح ہوگا اس کی بات وہ لے گا تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے کتنی بڑا ایک ابحام اور ایک مسئلہ کا خیز بات ہے تو اچھا آپ دیکھیں مجتہد جو ہے وہ کیا اپنے فتوے کے دلائل نہیں دیتا ہے مجتہد اپنے فتوے کے دلائل دیتا ہے اچھا عام طور پر دیکھیں آپ کے سامنے جو کتاب آتی ہیں اس میں دلائل نہیں ہوتے جیسے توزو المسائل بس فقی مسئلہ لکھا ہوا ہے کوئی دلیل نہیں لکھی ہوتی کہ یہ مجتہد نے یہ والا مسئلہ کون سی حدیث سے نکالا ہے کون سی قرآنی آیت سے نکالا ہے تو لیکن اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ مجتہد کے پاس اس کے دلائل نہیں یہ لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اس نے کہاں دلیل لکھی ہے یہاں پر یہ تو اپنی طرف سے چیزیں لکھ رہا ہے یہ بہت بڑا ایک دھوکہ عام عوام کو دیا جاتا ہے البتہ اگر آپ دیکھیں واقعتاً کہ مجتہد اپنے تمام مسائل کو کس طرح سے ثابت کرتا حتیٰ کہ دیکھیں آیت اللہ خوئی آیت اللہ خوئی نے یعنی واقعتاً آیت اللہ خوئی اجتہاد کے اندر کے آیت اللہ صادق روحانی یہ فرماتے ہیں باقید ان کا دستخت اور مہر کے ساتھ ایک فتوہ ہے کہ اتنا بڑا علمی مقام ہے آیت اللہ خوئی کا اب تک کہ اب تک دیکھیں کتنا عرصہ آقا خوئی کی تقلید یعنی انتقال ہوئے گزر چکا ہے لیکن اب تک ان کی تقلید چلی آ رہی اب تک لوگ ان کی تقلید میں باقی ہیں وہ فرماتے ہیں غیبتِ قبرا سے لے کر آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں غیبتِ قبرا سے لے کر آج تک آیت اللہ خوئی سے بڑا کوئی فقی جو ہے وہ نہیں گزر رہا ہے اچھا ایک ہی مسئلے کے اندر اچھا آیت اللہ جیسے آپ رویتِ حلال چاند وغیرہ کے جو مسئلے پیش آتے ہیں آپ نے دیکھا کوئی توضیر مسئل کے اندر مشکل سے ایک صفحہ بھی نہیں ہے اس کا تو آیت اللہ خوئی نے صرف اپنے ایک مسئلے کے لیے کہ آیت اللہ خوئی چاند کے مسئلے میں پوری دنیا کی یقصانیت کے قائل تھے بس رات مشترک ہونی چاہیے وہ کہتے تھے کہ ایک جگہ بھی نظر آ گیا تو دوسری جگہ کے لیے خود بخود ثابت ہو جائے گا بس ان ممالک کی رات مشترک ہونی چاہیے اور آیت اللہ سیستانی جو ہیں افق کے قائل ہیں افق کے ادبار سے ان کی ان دونوں کے چاند کے مسئلوں میں اختلاف اچھا اتفاق ایسا ہے کہ دونوں مراجعے کے جو درس خارج ہیں ایک آقا سیستانی کے تو سوال و جواب کی صورت میں آقا خوئی نے ایک درس خارج رویت حلال پر دیا تھا اور اس میں اپنے اس فطمہ کو ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ واقعیتاً اچھا وہ اردو ترجمہ دونوں کے اردو ترجمہ ہوئے ہیں اگر آپ دونوں اے پہلے آقا خوئی کے سارے دلائل پڑھیں آپ سو فیصد قائل ہو جائیں گی کہ واقعیتاً اتنے اقلی سائنسی دلائل ہیں اور قرآن و حدیث والے دلائل بھی ہیں کہ آپ فورا قائل ہو جائیں گے آقا خوئی کا مسئلہ بلکل صحیح اور اس کے بعد آیت اللہ سیستانی اگر آپ پڑھیں جن کا نظریہ ان سے علاق ہے جب ان کے درس خارج پڑھیں گی تو آپ کہیں گے ان کے بھی دلائل بلکل ٹھیک ہے یعنی ہر شخص کے پاس اتنے محکم ان کے درس خارج موجود ہیں ایسا نہیں کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس توضیل مسائل میں نہیں لکھ رہا ہے یعنی آپ ایسے یہ جیسے دلائل اگر وہ دے بھی دے نا اگر مشتہد دلائل تو آپ میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں گے اس وجہ سے وہ عام لوگوں کے سامنے دلائل نہیں دیتا ہے مشتہد مثلا کسی ڈاکٹر کے پاس ہی اگر مریض جائے ڈاکٹر صاحب مجھے میری بیماری تو بتا دے کیا ہے اچھا آپ ڈاکٹر بتا دے مثلا جناب آپ کو سب ایکیوٹ بیکٹیریل اینڈوکارڈ آئٹیس ہے مثلا اب مریض پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے وہ کہہ گا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوتی پھر ڈاکٹر جب اس کی تعریف بتائے گا اس میں اس کے پیشنٹ کے دس سوالہ تور ہوں گے جس کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے فلان چیز ایسے کیسے کہ دی تو ڈاکٹر کہہ گا جناب آپ کے جو ہے وہ ایس آر اتنا بڑا ہو کہہ گا ڈاکٹر صاحب ایس آر کیا ہوتی تو پتہ چلا کہ وہ پورا ایک مہینے تک ڈاکٹر اس کو یہی بتاتا رہے گا اور اس کو تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مجھے بیماری کیا ہے اس کا علاج کس طریقے سے ہو رہا ہے تو دیکھیں تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ نے اعتماد کر لیا ہے ڈاکٹر کے اوپر بس وہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں عقل کہتی کہ اس کی بات مانو اس سے اس طرح کی دلائل مت پوچھو اور ایسا نہیں کہ اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے جیسے مجتحد ہے اس کے پاس دلائل نہیں ہے مثلا اگر مجتحد کہہ بھی دے مثلا آپ اس سے جا کر پوچھیں کہ میں نے نماز فجر کے قریب جو ہے وضوع کیا تھا اب زور ہو رہی ہے مجھے شک ہو رہا ہے کہ میرا وضوع ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا مجتحد کہا گیا کہ وضوع نہیں ٹوٹا آپ سمجھیں گے کہ وضوع اب بھی باقی آپ کہیں گے کہ مجتحد صاحب ذرا دلیل بتائیے وہ کہہ گا دلیل جو ہے قانون استصاب ہے آپ کہیں گے قانون استصاب کیا ہوتا ہے وہ کہہ گا کہ مثلا لا تنقص یقین بشک یقین کا بھی شک سے نہیں ٹوٹا امام کی مثلا ایک حدیث موجود ہے آپ کہیں گے اچھا پھر اس کا مطلب ہے اس اصول کو ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں وہ کہہ گا نہیں ہر جگہ اپلائی نہیں کر سکتے اس کے لئے علاقے مثلا ماں قبل کی شریعتوں کے اندر جو ہے اصول نہیں چلتا مثلا ہمیں یقین ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے اندر یہ حکم تھا ابھی ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ حکم باقی ہے نہیں حضرت موسیٰ کی شریعت ابھی اپلائی نہیں کر سکتے وہاں پہ اصول نہیں چلے گا وہ کہہ گا کہ مثلا حیات مفقود الخبر میں جو ہے یہ قانون استصاب نہیں چلتا دیکھیں میں آپ کو ساری اس قسم کی پیش کر رہا ہوں کہ مثلا کسی عورت کا شہر اگر غائب ہو جائے تو وہ کہہ گی یقین کبھی شک سے نہیں ٹوٹتا تیس سال سے وہ غائب ہے وہ کہہ گی مجھے یقین تھا کہ وہ زندہ تھے تو تیس سال بعد چالیس سال بعد ابھی بھی میں یقین کیونکہ شک سے نہیں ٹوٹتا ابھی مجھے شک ہے کہ شاید انتقال کر گیا ہوں تو پچاس سال بعد بھی یہ شک باقی رہے گا تو ساری زندگی عورت موتل ہو کے بیٹھی رہے گی کل کوئی دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی تو مجتہت کہہ گا کہ نہیں یہاں پر مفقود الخیور کی حیات میں یہ والا قانون نہیں چلتا ہے اب کتنی چیزیں اس میں ایک سے ایک بڑھ کر نکلتی چلی جائیں گے ایک آدمی اگر مجتہت سے کوئی چیز کی دلیل پوچھے بھی تو اس کی پوری زندگی گزر جائے گی چیزیں اس کے پھر بھی لیکن سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ اس میں سالائیت نہیں ہے کہ اس کے دلائل کو سمجھ سکے تو اب دیکھئے کتنے علماء ہیں باقیتہ دیکھئے استحاب کے اوپر خود آغازیستانی کا بھی پورا رسالہ موجود ہے امام خمینی کا پورا رسالہ صرف ایک ایک مسئلے کے لیے پوری پوری کتابیں موجود ہیں یعنی یہ نہیں کہ اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں اتنے تفصیلی دلائل ہوتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی گزر جائیں گی تو اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں ان دلائل کو مثلا اور وہ عام افراد کے سامنے نہیں ثابت کر رہا ہوتا مثلا آیت اللہ وحید خورسانی ان کے جو شاگٹ بیٹھے ہوئے درس خارج لیول کے ہیں اس کے اندر کچھ شاگٹ دیسے ہیں جو پچاس پچاس سال سے ان کے درس کے اندر بیٹھ رہے ہیں جو خود مجتہد ہیں ان کے سامنے وہ ان دلائل کو پیش کر رہا ہوتا ہے یہ اندھی تقلید نہیں ہے وہ ان کے اہل افراد جو ہوتے ہیں ان کے سامنے ان دلائل کو پیش کر رہا ہوتا ہے مثلا عام عوام کے سامنے پیش کرے گی تو ہر لائن کے اندر ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس نے کیا کہا لیکن وہ جو افراد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ مثلا آیت اللہ شیخ جواد تبریزی درس خارج لے رہے ہوتے تھے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سے درس خارج میں تو ظاہر ہے جو ابھی جس کو دو چار سال ہوئے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے جو پچاس سال والا ہے درس سے آٹینڈ کر رہا ہے وہ بھی بیٹھا ہوا اس کے اندر تو بعض اوقات نئے آنے والے کچھ اعتراضات کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کہا ایسے کیسے کہا تو مسکرا کر کسی بھی سینئر کی طرح اشارہ کر دیتے تھے کہ یہ ان سے پوچھ لینا میری تقریر کے بعد اس کے موضوع کو بنی یعنی بعض اوقات مجھتے صرف ایک ایک لائن جو بول رہا ہوتا اس کے پیچھے آٹھ اٹھ دس دس درس موجود ہوتے ہیں جو خلاصہ ایک لائن کے اندر وہ ادا کر رہا ہوتا ہے تو لوگوں نے پتہ نہیں نہ جانے اس کو اندھی تقلید اندھی تقلید کا جو ایک ڈٹ لیا ہے تو اس کے دیکھی ماہرین فن سے آپ کبھی خود بھی دلیل طلب نہیں کرتے مثلا ڈاکٹر سے کبھی آپ علاج کے لیے دلیل طلب نہیں کرتے سرجن سے آپ کبھی بھی نہیں پوچھتے کہ آپ کیسے مجھے کٹ کریں گے اور کس جگہ ہوگا اور کیسے آپریشن کیا جائے گا اور اس کے دلائل کیا ہیں آپ کے پاس کبھی بھی اگر پوچھنے بھی بیٹھیں گے تو آپ کو بھگا دیا جائے گا وہاں سے پائلٹ سے کبھی بھی آپ دلیل طلب نہیں کریں گے تو ہر علم اور فن کا جو ماہر ہوتا ہے اس پر مکمل طور پر اعتماد کرتے ہوئے چاہے وہ ڈاکٹر ہو انجینئر ہو پائلٹ ہو آرکیٹیکٹ ہو مکان بنانے والا ہو مزدور تک سے بعض اوقات آپ بس کہتے ہیں کہ یہ والا کام کر دو پلمبر سے کہتے ہیں کام کر دو کبھی دلائل اس سے طلب نہیں کر دے کہ تم یہ ایسے کیسے کہہ رہے ہو اس میں اتنا فعلہ کا نٹ لگے گا یا اتنی گیج کی کوئی چیز لگے گی تو پھر مجتحدی کے سلسلے میں کیوں ہے کہ آپ ہمیں اس کے دلائل کا علم ہونا چاہیے اچھا دیکھیں ابھی جیسے کہا کہ اگر وہ دلیل بتا بھی دے تو بھی ایک جاہل شخص کبھی نہیں سمجھ سکتا اس کے جو دلائل کبھی نہیں سمجھ سکتا مثلا اگر آپ ان کی تعلیفات بہت سی تو غیر مدبوع بھی ہیں پورے پورے رسالے ایسے ہیں کہ آپ نے کبھی ان چیزوں کے نام بینے سے انہیں ہوں گے مثلا خبر واحد کی حجیت پورے پورے کتابیں اس کے اوپر جو ہے موجود ہیں پورے پورے مباحث موجود ہیں کہ بعض اوقات انسان حیران رہ جاتا ہے کہ مشتحد کتنی زیادہ محنت کرتا ہے اس کا اکسارے زندگی جو کام ہی ہے وہ صرف دلائل دینا ہی اندھی تقلید کروانا نہیں وہ در سے خارج میں دلائل دے گا ہے اور عام افراد کے سامنے نہیں پوری زندگی جنہوں نے گزاری ہے اب ہمارے جو بہت سارے اخباری مزاج کے جو بہت سارے افراد ہیں وہ فیس بک پر کٹ پیس ٹائپ کی چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھئے یہ لوگ اندھی تقلید کرواتے ہیں اور یہ تو مشتحد کو دلائل کو ان کے سمجھنے والوں کے سامنے بیان کرتے ہیں ان کے سمجھنے والے اب دیکھیں آیت اللہ بہیدو خورسانی یہ ان کا در سے خارج قوم کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر ایک سے ایک قابل پڑا لکھا ترین آدمی جو ہے وہ ان کے اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ان کے سامنے دلائل کے ساتھ جو ہے اپنے مسائل کو بیان کرنا ہوتا ہے بعض اوقات مشتہد کو ایک ایک دورہ یعنی سمجھیں تقلید سے لے کر دیات تک کے جتنے فقی مسئلے ہیں ان کو کور کرنے میں بیس سال پچیس سال تیس تیس سال بھی لگ جاتے ہیں اکثر مشتہدین تو کتاب حشت پہنچنے سے پہلے ہی اپنے دلائل کو انہوں نے تقلید سے لے کر ثابت کرتے کرتے حشت کے تک جب پہنچتے ہیں تب تک انتقال ہو جاتا ہے ان کا لیکن بہرحال کچھ جو ہے تو اتنے ماہرین کے سامنے یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا در سے خارج ہو رہا ہے تو اس میں الگ الگ ان کے طالب المہتے ہیں اس کے اندر بیٹھنے والے افراد ان کے سامنے دلائل کے ساتھ یہ لوگ چیزیں بیان کرتے ہیں آخند خورسانی یعنی آج کا سلسلہ نہیں بلکہ شروع سے ہمارے ایک سلسلہ چلا رہا ہے ایسا نہیں ہوتا مشتہد بس گھر میں بیٹھے ہوئے حقہ گڑھ گڑھاتے ہوئے جو فتوہ جاری کر رہا ہے مثلا تو ایسا نہیں ہوتا وہ یعنی خود مشتہدین کے سامنے قریب الاشتہاد افراد کے سامنے دلائل کے ساتھ ثابت کر رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ حسین بروجردی معصوم حقوم کے سہن میں درس دیا کرتے تھے تو بعض اوقات صرف ایک ایک دورے میں بیس بیس پچیس پچیس سال بعض اوقات لگ جاتے ہیں بلکہ آغای سیستانی کو دیکھ افتخار اس لحاظ سے حاصل ہے کہ انہوں نے تقلید سے لے کر دیاد تک تین دفعہ تین دورے مکمل کی اچھا مشتہد خالی تقریر کے حد تک نہیں ہوتا بلکہ وہ کتوب استدلالی فقہ بھی لکھتا ہے اپنے مسائل جو وہ بیان کر رہا ہے اس کے دلائل لکھتا ہے باقاعدہ اس کے میرے پاس آج اتنا وقت نہیں ہے اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ آیت اللہ خوئی جائرہ ہر جو حدیث ہوگی اس کے راوی بھی ہوں گے تو راویوں کی تحقیت پہ ہی موجمر رجال الحدیث کے نام سے آقا خوئی نے چوبیس والیوم کے اندر کتاب لکھی اس میں ہر کتاب ہر کتاب میں ایک ہزار صفات ہیں یعنی چوبیس ہزار صفات درود بھیجے محمد اللہ صلی اللہ چوبیس ہزار صفات پہ مشتمل تو فقط راویوں کی تحقیق ہے یعنی چودہ سو سال پہلے کا جو راوی ہے اس کی زندگی وہ عادل تھا کہ سقہ تھا کہ غیر عادل تھا اس کی زندگی کی تحقیق جا کے کرنا آپ کو اپنے علاقے محلے اپنے گھر میں رہنے والے کسی فرد کے مطالق کسی رشتدار کے مطالق اتنی بعض وقت معلوم معلومات نہیں ہوتی جو مجتہی جا کر اتنا پہلے سے جا کر تمام پچھلے علماء کی کتابیں اور اس کے بعد ایک نظریہ بیان کرتا ہے کہ یہ راوی عادل تھا اس کی روایت کو لیا جا سکتا یا نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اس کے اندر ہزاروں لاکھوں روایات جو اس تناکی ہیں جس کے اندر بہت ساری چیزیں پھیلا دی گئی ہیں بہت سے افراد کو جب سزائیں پہلے دی جاتی ہیں تو ہسا کرتے تھے کہ ان کو قتل سے پہلے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم میں نے جو بیس بیس ہزار احادیث جو ہیں جالی بنا کر پھیلا دی ان کا کیا کروگے مجھ کو تو مار دوگے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مجتحد کو روایت ہو کہ کتنی تحقیق کرنا پڑتی تو فقط راوی کی تحقیق کے لیے چوبیس ہزار صفات آیت اللہ خوی نے لکھیں سوچیں اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کی بے شمار اگر صرف ان کا ہی اگر صرف نام اور تعریف کر رہا ہوں تو پوری کلاس اسی کے اندر نکل جائے اتنے استدلالی قدب فق مشتحد لکھتا ہے اندی دقلید نہیں کروا رہا ہوئے کہ ایک چیز کو ثابت کرتا ہے اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ صادق روحانی یہ فقہ صادق کے نام سے انہوں نے اکتالیس والیوم کے اندر جو پیچھے پوری لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اکتالیس والیوم انہوں نے اکتالیس والیوم کے اندر ایک ایک فقہ مسئلے کی پوری پوری تفصیل اس میں بیان کی کہ یہ مسئلہ اس قرآنی آیت سے نکالا اس حدیث سے نکالا اس حدیث سے ٹکرانے والی یہ حدیث ہیں تو میں نے اس حدیث یعنی پوری استدلالی بحث تو سوچیں کتنا ایسا ہے اچھا اگر آپ دیکھیں تمام ماہری میں فن جو پوری دنیا میں پائی جاتے ہیں ان سے کہیں زیادہ وقت جو ہے یہ مشتحدین اپنے علوم کے اندر لگاتی ہیں مثلا کوئی ڈاکٹر جس سے آپ علاج کرانا جاتی ہیں پانچ سال وہ پڑتا ہے ایک سال آپ اس جاب کرتا ہے اس کے بعد آپ کا علاج شروع کر دیتا ہے بہت ہوا تو دو چار سال اس نے اور اسپیشیلائزیشن میں لگا دی اور پیس ایڈی ٹائپ کا ہے تو مثلا دس پندرہ پندرہ بیس بیس سال تک فیل ہوتا رہے گا مثلا پھر پاس نہیں کرے گا تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اتنے عام طور پر اتنا ہی وقت اس کے اندر لگتا ہے تو اس کے لئے اس سے آپ جا کے آپریشن کے لئے بھی تیار ہو جاتے ہیں اپنا جسم بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جناب جیسا بھی ہمارا علاج جو ہے وہ کرو تو ابھی اس کو پانچ سات سال کے اندر آپ نے اتنا اعتبار کر لیا اور ڈاکٹر جو مجتہد ہیں وہ اسی اسی نوے نوے سو سو سال تک کمریں جھبوے ہی ہیں اس کی اور اس کی بات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی اندھی تقلید نہیں کریں گے بھائی اندھی تقلید نہیں وہ ہر چیز کو ثابت کر چکا ہے لیکن آپ میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کی اچھا عام کی کوئی فرد ہوتا ہے جس پہ آپ بہت اعتراض وہ کرتے ہیں ناس کرتے ہیں یہ جناب وہ فلان صاحب ہیں وہ دیکھیں پی ایڈی ہیں کسی ایک موضوع کے اندر اور کسی ایک موضوع میں بھی اس کا جو پی ایڈی وہ کرتا ہے یہ جو مجتہدین ہیں یہ بیسیوں اور پچاسو علوم میں سمجھیں گے یہ پی ایڈی ہوتے ہیں اگر میں ان علوم کے صرف نام ہی بتاؤں کہ جناب یہ کن کن چیزوں کے اندر پی ایڈی تو میں ایک عام طور پر کہہ رہا ہوں ان کو اس طرح کی ڈگریوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن ان کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اتنے بیس بیس تیس تیس پی ایڈی کے برابر اس لحاظ سے ہوتی تو جبکہ ان کے پاس کتنا حدیث اور قرآن کا کتنا غوتہ ذہنی کا کتنا تبیہ تجربہ ہے جبکہ ڈاکٹر کو آپ دیکھیں آج کوئی مسئلہ ایفار سی ایس کر کے آتا ہے تو عام طور پر وہاں پر اس کو اس طرح کی تجربات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں فوراں ہی طور پر جو ہے وہ دی جاتی ہیں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ محجل لطیفہ بھی ایک مریض جو ہے بیچارہ بہت گھورا رہا تھا ڈاکٹر صاحب اس کے پاس ہے گھورا کیوں وہ کہلے ہیں ڈاکٹر صاحب حصل میں زندگی ہی پہلی بار میرا آپریشن ہو رہا ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ پریشان ہو نہیں کوئی بات نہیں میں بھی پہلی دفعہ ہی کر رہا ہوں آج تو اس سے بھی کرانے کو آپ تیار ہو جاتے ہیں فوراں کہ جناب وہ کبھی نہ کبھی تو پہلی دفعہ کسی نہ کسی کا آپریشن کرتا ہی ہوگا نا ڈاکٹر تو بہرحال اور میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے بعض وقت پرسنل چیزیں بھی شیئر کر دیتا ہے کہ جب ہمارا طالب علمی کو دور تھا نیورو سرجری وارڈ میں پوسٹنگ تھی ہماری تو وہاں ایک فارسی ایس کر کے آئے تھے لیکن ان کا ہاتھ اس لحاظ سے ہیں ڈاکٹرز ہوتے تھے وہ وہاں سی مزاق بھی کر رہے ہوتے تھے کہ آج سر فلنہ کا آپریشن کریں گے آج آخری دفعہ اس بچارے سے چل کے مل لو تو بہرحال اس طرح کی چیزیں تو اس میں آپ انتھی تقلید اس کے اندر آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک مجتحد لیکن پوری زندگی اس کے اندر لگاتا ہے دیانتداری کے ساتھ تو اس کی بات آپ ماننے کو تیار نہیں اچھا دیکھا جائے تو اصل انتھی تقلید کے خلاف بولنا چاہیے اس کی اگر آپ مظاہر انتھی تقلید کے عام زندگی کے اندر دیکھیں آپ کا ٹی وی ہے وہ کتنی مغربی ثقافت کو پروموٹ کر رہا ہے غیر اسلامی کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس کے اوپر لوگ انتھی تقلید کرتے ہیں ان کے جو وہ لباس اس میں متعارف کرا جاتے ہیں سب لوگ وہ پہنے لگتے ہیں وہ جو فیشن متعارف کرا جاتے ہیں وہ سارے لوگ کرنے لگتے ہیں تو ایسے افراد ہم نہیں دیکھتے ہیں ان کا قلم صرف مشتہدین کے خلاف چلتے ہیں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ان غیر اسلامی ثقافت کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں یہ لوگ ان کے اوپر کبھی قلم چلائیں ان کے لئے اپنی زبان کو استعمال کریں تحریر اور تقریر کے اندر ان کے خلاف بات کریں یعنی ان اقدار جو غیر اسلامی اقدار ہیں ان کے خلاف کبھی ان کا قلم نہیں چلتا یہ جو اندھی تقلید ان لوگوں کی کی جا رہی ہے اس پہ کبھی وہ تقریر کرتے ہیں نظر نہیں آتے نسل تباہ ہو رہی ہیں خاندان تباہ ہو رہی ہیں رشتہ داریاں جو ہیں وہ خراب ہوئی جا رہی ہیں فسکو فجور معاشرے میں پھیل رہا ہے ویلنٹائنز ڈے آ رہا ہے اس کے اندر کتنے جو ہے وہ فوائشات کا فروغ ہو رہا ہے لیکن ان کی ساری چیز یہ ہے کہ مجتہدین کی تقلید نہ کرائی جا اس پہ کتابیں لکھی جائیں گی اس کو اور تقریریں کی جائیں گی اس پہ پوسٹے بنائی جائیں گی سہری گناہوں کے خلاف جو یہ اندھی تقلید ہو رہی ہے ان کے خلاف کام کرنا چاہیے اچھا آپ دیکھیں تقلید جو ہے اس کی بھی چار اقسام اب آپ خود دیکھیں کہ یہ اندھی تقلید نہیں ہے کتنی شعور والی چیزیں دیکھیں تقلید کی چار قسمیں یہ تو ایک تو ہے عالم عالم کی تقلید کرے یہ بلکل باطل ہے جب خود عالم ہو تو دوسرے کی تقلید کیوں کر رہے ہو یا عالم جاہل کی تقلید کرنے لگے بھائی تم خود عالم ہو تو جاہل کی تقلید کیوں کر رہے ہو یہ بھی غلط ہے جاہل جاہل کی تقلید کرے تم خود جاہل ہو کسی دوسرے جاہل کی تقلید کرو بلکل غیر اقلی ہے ہاں جاہل عالم کی تقلید کرو یہ بلکل این اقلی چیزیں جو نہیں جانتا وہ شخص کی بات مانے جو اس چیز کے مطالب مکمل طور پر جانتا ہوں یہ اندھی تقلید نہیں ہے یہ بلکل ایک اقلی حکم ہے اقلی حکم ہے اچھا اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تقلید باقاعدہ منع بھی اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کو میں بیان کرو لیکن مثلا اصول دین میں تقلید منع ہے یہ نہیں کہا مجتہد نے کہا ہے کہ جناب اللہ کو اکمانو اور رسول کی رسالت اور عائمہ کی امامت کے مطالق یا قیامت اور عدل کے مطالق نہیں اقلی دلیل ہے ہر شخص کے پاس ہونے چاہیے اصول دین کے اندر تقلید نہیں اسی طریقے سے مثلا ضروریات دین کے اندر تقلید نہیں ضروریات دین ایک چیز ہوتی ہے ضروریات دین کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے جیسے ختم نبوت ہے مثلا ختم نبوت کا انکار کرنے والے جو ہے وہ انہیں ضروریات دین کا انکار کیا اچھا اس کے اندر بھی دلائل کے ساتھ عام طور پر بات ہوتی ہے تو اس میں بھی تقلید کے ادوار سے نہیں کہ وہ رسول کو خاتم اس وجہ سے مانے کہ مثلا فلان آیت اللہ نے کہا ہے اس کی اور بھی بہت سی مثال ہیں اسی طریقے سے مثلا یقینیات اور بدییات جو کہلاتی ہیں اس میں بھی تقلید نہیں ہوتی ہم یہ تقلید کی وجہ سے نہیں مانتے کہ آیت اللہ سیستانی نے کہا ہے کہ فجر کی نماز نہیں یقینیات بدییات ہیں اس کے اندر بھی کوئی تقلید نہیں اور اسی طریقے سے موضوعات خارجی میں بھی تقلید نہیں موضوعات خارجی کہتے ہیں جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے مثلا مجتہد یہ صرف یہ بتائے گا کہ بھئی جو غینائے لہوی ہے یہ حرام اب غینائے لہوی جیسے اکثر لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں بلکہ علماء کے پاس بھیجتے ہیں کہ ذرا یہ ذرا گانا یا فلا چیز سن کے بتائیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ چیز کیوں سنیں آپ خود تحقیق کریں آپ احتیاط کرنا چاہیں تو احتیاط کریں لیکن ہم رازمی پورا وہ سنیں گانا یا جو بھی چیز ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں جیسے کہ ہمارے مولانا صادق حسن قبلہ جب حچ کے قافلے وغیرہ لے جاتے ہیں تو احرام پہنا ہوتا ہے عام طور پر یہاں سے کراچی ائرپورٹ سے بھی احرام باندھ کے جا رہے ہوتے ہیں تو خواتین اپنے احرام یا چیزیں لالا کے سنگا دیکھئے مولانا اس میں کہیں خوشبو تو نہیں آ رہی وہ تو خود انہوں نے احرام پہنا خوشبو آپ کہاں سنگا رہی ہیں تو اسی طریقے سے مجتہد یہ بتائے گا آپ کو کہ خوشبو کا استعمال حرام ہے لیکن آپ کہیں کہ صرف کی خوشبو تو نہیں آ رہی اس کے اندر فلا چیز کی خوشبو تو نہیں آ رہی وہ خود سونگ سونگ کے مجتہد ہر شخص کو بتا ہے یہ اس کا کام نہیں یہ موضوعات خارجی اس میں بھی تقلید نہیں ہوتی آپ خود تحقیق کرو جا کر ہاں قسم فروع دین میں فقی مسائل کے اندر اس کے اندر ہوتی ہے تقلید تو تقلید کو ابتدہ سے واجب نہیں کیا گیا ہے سب سے پہلا حکم توضیل مسائل میں یہ ہے کہ جناب آپ خود مشتہد بن جائیے تقلید نہ کیجئے دوسرا یہ کہ آپ مشتہد میں بھی بن سکتے تو مہتاد بن جائیے بہت سارے مشتہدین کے فتوہوں میں اختلاف ہے تو اس طرح سے عمل کریں کسی کے بھی فتوے کی خلاف ورزی نہ ہو کہ حکم شریعت انہی فتوہوں کے اندر کہیں مناسر ہوگا نا اختلاف فتوہ بھی ہے تو حکم شریعت اسی میں سے کسی ایک کے پاس ہے تو آپ ایسا عمل کریں کہ کسی کے فتوے کی خلاف ورزی نہ ہو تاکہ آپ بریوز ذمہ ہو جائیں کہ ہاں میں نے اپنے فریزوں کو ادا کر لیا یہ تو اس سے بھی بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے یہ بھی کوئی عام شخص نہیں ہے کچھ علماء تو یہاں تک اس بات کے قائل رہیں کہ مہتاد شخص بھی تقریبا اشتہات کے قریبی ہوتا ہے کہ جو کہ صحیح معنی میں احتیاط کر سکتا ہے کہ سارے فتوہوں کو دیکھیں اور میں کسی کی بھی خلاف ورزی نہ ہو اور یہ بھی اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو پھر ہے کہ تمہارے پاس کوئی اور چارہ کاری نہیں کہ تم تقلید کرو یا تو مجتہد بھی نہیں ہو مہتاد بھی نہیں ہو تو پھر مقلد بننا پڑے گا تو آپ نے دیکھا کہ کتنی شہور اور آگہی کے ساتھ تقلید ہوتی ہے مجتہد سارے فتوہ کے دلائل جو ہے وہ پیش کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے مکمل شہور اور آگہی کے ساتھ تحقیق کے بعد ہم اس کو مانتے ہیں جبکہ زندگی میں ہم مظاہر دیکھتے ہیں کہ انسان بڑے سے بڑے کام کے لیے بھی بہت معمولی سی تحقیق کے بعد ان پر یقین کر لیتا ہے اور ان کی تقلید میں چلا جاتا ہے دنیا بھی کاموں کے سلسلے میں تو یہ اعتراض بلکل ایک گھٹیا قسم کا اعتراض ہے کہ ہم مجتہدین کی اندھی تقلید نہیں کرتے اور ہم خود چیک کریں کس کا فتوہ صحیح ہے کس کا غلط ہے تو آپ تو اس سے بھی بڑے ہوگا اس کا مطلب اپنی تقلید ویسے ہی حرام ہو جائے گی تو یہ بلکل اہمہ پانہ اعتراض ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس کی کوئی بیس نہیں ہے یہ صرف ایک ایسی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کے جملے استعمال کی جاتے ہیں اندھی تقلید برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہر